اپنے خواہ باتیں خموشی سے سن لیں اور جواب دینے کا حق وقت تو دے دیں وقت خود بتائے گا کہ صحیح کون تھا اور غلط کون مار سے کبھی حساب مت کرنا ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دی جائیں گے ہر کھوئی چیز واپس مل سکتی ہے مگر کھویا ہوا وقت اور کھویا ہوا اعتبار کبھی واپس نہیں مل سکتا رشتوں کو وقت دو تاج محل دنیا نے دیکھا ہے ممتازنے نہیں دوسروں سے معازنہ کرنے سے پہلے ایک بار اپنے پاس موجود نحمتیں گن لیں تاکہ آپ کی آنکھیں کھل سکیں اور آپ دیکھ سکیں کہ اللہ پاک کے کس قدر احسانات ہیں آپ پر جب میزان میں احمال تو لے جائیں گے تو سب سے زیادہ وزن ہماری غفظت کا ہوگا اور پھر اللہ حقیقت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی ہر محبت کی اور فرماتا ہے بتا کون ہے تیرا میرے سیوہ اللہ امتحان دیتا ہے تاکہ صابر رکھو ازمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے شکر گزار رکھو رولاتا ہے تاکہ دل صاف ہو چک بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو کوئی انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو اللہ اس کے لئے دعا کا وسیلہ توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو یہی انسان کی سب سے بڑی اصلاح اور اس میں ہی فلاح ہے کچھ ازمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زیخمت نہیں بلکہ رحمت کا باہر سی خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے یہ بڑی اصانی سے سنبھل جاتے ہیں اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے ہوئے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں سنبھالتے ہیں